السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جی عزیز دوستو آج ہم آپ کو ایک نئی جگہ دریافت کر کے دے رہے ہیں وادی لیپا کے اندر یہ افشار ہے کیا نام ہے اس کا کہاں سے راستہ جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہمیں دیں گے جی ایم شاہ صاحب جو کہ وادی لیپا سے جن کا تعلق ہے اور وہ ہمیں اکثر اس طرح کی نیاب ویڈیوز بنا کر بیتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہوگی وادی لیپا کے بارے میں کہ وادی لیپا میں یہ افشار کہاں ہیں اور آپ کیسے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل انٹریفکیشن کا بٹن بیان کریں اور یہ اپنے تمام دوستوں یاروں کو یہ منشن بھی کریں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کی نیاب اور خوبصورت جگہ بھی موجود ہے جن کو ایکسپلور کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے مارا کردار کیا ہے ہم جائیں نہ جائیں کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کا لنک اپنے فیس بک اپنے ویٹس ایپ اپنے انسٹاگرام ٹک ٹاپ جہاں بھی پوست کر سکتے ہیں پوست کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام جا سکے تو ابھی چلتے ہیں جی ایم شاہ صاحب کے پاس سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ سے محضبان جی بخاری میں سبت موجود ہوں سبتر پڑھا کنٹیز لوگ گوزموزہ دیکھتے ہیں یہ نیر روڈ ہے جو ماری کلیوی روڈ ہے جو ریشن سے لیپ تک جا رہی تھی اب اس کی حصہ آلی ہے لیکٹ روڈ نکل گیا ہے تو ناظرین میرے ساتھ آئیے آپ آج میں آپ کو نایاب چیز دکھاتا ہوں کونتری افتار تو چلیے راستے میں باتیں کریں گے آپ سے آپ کو وزر جاتے ہیں کونتری افتار کا سواہی ہے لیکن بس لنکل روڈ اور افشار کے دریمیان کھڑا ہوں یہ جو ہمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میکمہ لوکل گورنمنٹ دی مرکز لیپا کافز ہے اور ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ پیچھے جو آپ کو یہ درخت نظر رہا ہے بڑا درخت اس کے بیک سائٹ پہ وہ افشار ہے جس پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں افشار مردین میرے ساتھ موجود ہیں نظیر عباسی صاحب جو یخائی کے رہنے والے اور جو افشار ہے وہ ان کے زمین پہ ہے اور جس راستے سے ہم افشار کی طرح جا رہے ہیں یہ بھی ان کے گھر کا راستہ بھی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ افشار پہ لوگ آتے ہیں ان سے آتے ہیں اور اگر یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو ان کا بھی اتراز تو نہیں ہے جی رزیر صاحب سب سے پہلے تو جی رزیر صاحب ہم آپ کا شکر گزار ہیں جس سے قبل میرا بائیس شہید کا تھا دوزار انویس میں والدار منزور عباسی صاحب تو بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ان نے سابچار کو دیکھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہاں تک روڈ لیں گے جائیں گے میری زمین کے ساتھ ساتھ یہ لالا بھی بہر آئے اور زمین بھی آئے بے شک پاس پاس سے جہاں سے ان کو روڈ پریسنگ کے لئے ملتی ہے تو جو لوگ سیاہ یہاں آتے بھی ہیں ہم لوگوں کو اپنی خوشی سے جواب اچھا ناظرین سننے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو سیاہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ اپنے یہ ان کا گاہر ہے یہ نظیر عباسی صاحب کا گاہر ہے اور ساتھ یہاں پہ یہ تھوڑا سا آگے افشار ہے تو وہ سیاہوں کی توازہ اپنے گاہر سے چائے اور ڈرنک شربت وغیرہ وہ لاکر ان کو پلاتے ہیں اور اکثر مجھے ایک دو سیاہ ملے تو وہ بڑے خوش دے جی کہ وہ جو سیاہ کے ساتھ جن کا گاہرہ انہوں نے ماری خدمت کی تو جزاکالانزی صاحب چلتے ہیں افشار پہ تو وہاں پہ بات جید کرتے ہیں نظریر اس سال لیپا میں شدید خوشحصالی جاری ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ چشمیں سوکیں پانی بہت کام ہو گئیں جو مارے چھوٹے چھوٹے نہ لیتے وہ بلکل خوش گو رہے ہیں اب یہ جو پانی آپ یہ افشار والا پانی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی آج بھی اس سے تقریب تین چار گناہ زیادہ ہوتا تھا مگر یہ سال پانی کم ہو گیا ہے تو کم پانی بھی افشار کیسی لگتی ہے تو چلیں ہم آپ کو افشار تک لے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب افشار کیسی ہے نظرین ہم لوکل گورنمنٹ دی مرکز لیپا سے یہ خان پر پہنچے تقریباً ڈیڑھ سو میٹر ہم نے فاصلہ کی ہوگا ڈیڑھ سے سے کم ہوگا یہ جہاں پہ گاڑی کھڑ لی ہے یہ دی مرکز لکل گورنمنٹ لیپا ہے اور جس ہم نے اس راستے سے ہم آئیں تو یہ لوگوں نے سبزی لگائی ہوئے ہیں سرمای سبزی نہیں دیکھیں کسی پہلے لگ رہی ہیں تو یہاں پہ پہ پہنچ کر ہمیں جناب کچھ افشار کا نظارہ ہوا ہے دیکھئے جی یہ وہ افشار ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں ہم نے یہ چھوٹا سا نعرہ کراس کیا تو ہمیں افشار کی پہلی جلگ نظر آئی ہے میں چھوٹا زون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ ہمیں ایک دو مرد میں افشار تک پہنچ جائیں گے افشار پر پہنچ کر ہم آپ کو افشار کی صورتی حال دکھاتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں افشار ہمیں اس کو بلکل افشار کے روٹ میں پہنچ رہے ہیں اس سامنے ہماری افشار گر رہی ہے تو چلیے ہمیں ب psychiatر مبالی حران چلی تو چیہتا ہمیں ہسر جل اور کراس کیا آپ کو دکھاتا ہے کھوٹا جل وBecause تم سال ، ، یہ افشار ہے جو مین روڈ سے سو سے ڈیڑھ سو میٹر دور ہے یہاں پہ گورنمنٹ جلچسپی کی وجہ سے یہاں پہ نہ تو اتنا اچھا راستہ ہے تو نہ سیاہوں کے یہاں پہ آنے کیلئے کچھ سہولیات ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس طرف بھی توجہ دیں اور یہاں پر بہت کم پیسو میں فٹ پاتھ اور اس کی تہدینوں اور عائش ہو سکتی ہے آئیے ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اکمود کو کیا کرنا چاہیے اس افشار کو سیاہوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے میں کپا گلی بازار سے تھوڑا نیچے کر کے میک ملوکل مورڈمنٹ کا دکتر ہے اس سے اوپر کر کے میرا گاؤں کونٹریاں ملہ کونٹریاں میں آتا ہے تو یہاں میں گرمیوں میں اس سے پانی ڈبل ہو جاتا ہے تو یہاں کی زمین کا اس افشار کا نام اس سے پہلے تو چھم افشار رکھا گیا ہے آئندہ آنے والے دور میں گورنمنٹ جا یہاں کے ابائی لوگ جو رکھے ہیں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں چھم افشار سے تو وہ کم لوگ جانتے ہیں اس کو کونٹریاں افشار سے زیادہ لوگ جانتے ہیں افشار کو یہ سب سے زیادہ مشہود جو ہے کونٹریاں افشار ہے اگر اس پہ گورنمنٹ دلچسپی کرے گی یا کچھ کرے گی ہم شاہید منگلود عباسی کے نام پہ افشار کا نام رکھیں گے اچھا نزید صاحب یہ بتائی اس افشار کی آئیٹ کتنی کیا ہے کاز کتنے کی فاصلہ ہے تقریبا سو میٹر یا ہسی میٹر تو ہوگا یہ کم از کم ابھی تو نیچے سے تھوڑا کتاو کم ہو گیا بجری کی وجہ سے تھوڑی بارگی ہے کم از کم ایک سو بیس میٹر تک یہ اس کی نمائی ہے یہ نظریر یہاں پر جو اوپر جہاں سے یہ پانی آتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اس سے اوپر سے پانی کر رہا ہے وہ اس وقت ہم دکھا نہیں سکتے آگے اس کے آگے ایک سٹیپ اس کا اوپر ہے کم از کم وہ بیس گز کا ہے اس سے اوپر والا جو سٹیپ ہے جو تو آپ نہیں دکھا سکتے وہ بیس گز کا ہے اس سے نیچے والا جو ہے کم از کم سو میٹر گا ہے وادیا لیپا میں اس جیسی افشار آپ جم صاحب آپ یہاں کے نمائندے ہیں کسی جگہ میں نہیں دیکھتی ہوگی جتنی یہ کونٹریاں کے مقام پر تو آپ کی طرف سے کیا آفر ہے گورنمنٹ کو کہ یہاں کہ آپ کی زمین ہے روڈ بنے تو آپ کی زمین اس میں آئے کوئی آپ کو مسئل نہیں ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کرے گورنمنٹ کوئی اس میں نہیں ہے صرف اس کا یہ ہے کہ شاید منظور کے نام پہ اس افشار کا نام رہتی جائے ہمارا صرف اتنی یہ بات ہے کہ ہم کسی کو یہ کوئی اطراز نہیں ہے اس سے پہلے بھی سیاہ آتے رہے تو ما شا اللہ جا کے مظفر آباد یا پندی سے یہ بات کہہ ہوں گے کہ وہاں افشار کے پاس رہنے والے لوگوں نے کس طرح سیاہ کو پوچھا یا کچھ وہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو یہاں کے کوئی مسائل نہیں تو صرف اور صرف ہم اگر آبشار کے اوپر کام کرتے ہیں اپنی جگہ بھی دیں گے اور ہمارے بھائی کے نام پہ انہوں سے یہ بس بہت ضربانی بہت ضربانی بہت ضربانی بہت ضربانی جیسے ہم آپ کے شکر جی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند دے گی ہوگی انشاءاللہ جی ایم شا صاحب ہمیں آہ وادی لیپا سے اس طرح کی منفرد مقامات کا وزٹ کراتی رہیں گے جی ایم شا صاحب کا نمبر موجود ہے جو دوست جانا چاہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آہ وہاں جا کر ان آپ کو ریاش بھی ملے گی اور وادی لیپا کی سیر بھی کریں گے آپ کو اجازت دیں مجھے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پاکستان زندہ باد